میں آخری ایک بات کر کے اپنی گفتوں ختم کرتا ہوں جو میرے والد محترم اللہ ما شاہد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سننیوں سننیوں تم اس پاکستان میں اتنی تعلیات میں ہو کہ تم اگر پشاپ کرو تو ایشیاں بے جائیں لائی خصد احترام مفقر اسلام تاجدار ایل سنت مناظر ایل سنت شہنشاہ خطابت حضرت اللامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب لائی خصد احترام مفتی اقبال نجبندی صاحب لائی خصد احترام میرے بھائی سبت جلالی صاحب لائی خصد احترام تمام موزد علماء اقرام ہم حضرت کا خطاب سننے آئے تھے میں صرف ایک بھی لوں گا اور اسے چاہوں گا ہمیں حضرت کا خطاب سننا ہے بات یہ ہے کہ جب اٹھائیس مہی کو نشتر پارک کا اعلان ہوا کہ سننی کانپرز ہوگی تو اس دن سے رافضی اناثر نے اس کی پرمیشن میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے خیر اس کے باوجود پرمیشن حاصل کر لی گئی اور پرمیشن دے دی گئی اور این جلسے کے دو دن پہلے بی سی ایس نے اہلے تشریح ازداد کے کہنے پر وہ پرمیشن کینسل کر دی خیر اس کے بعد ہمارے کافی مزاگرات ہوئے انتظامیہ سے مفتی مجید صاحب سے میرے بھی اور آسیب بھائی ہمارے جو ہیں وہ بھی اس میں شاملتے کل رات کل صبح آر بجے تک یہ اجار ملی کہ آپ جو ہے وہ چینل گرونڈ میں جلسہ کر لیں تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں انتشار پیدا ہو ملک ویسے ہی بہت بڑے نازک طور سے گزر رہا ہے عوام پریشان ہیں عوام بیرزگاری کی بزر پریشان ہیں عوام معاشی بدحالی کی بزر پریشان ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لڑائی چھگڑا ہو اور اس ملک میں فساد ہو ونڈا قسم خدا کی شیعہ کیا شیعہ کا باپ بھی ہم کو نشتر پاپ بھی سزا کرتے نہیں روتا تھا کیونکہ عوام اہل سنت جو ہیں وہ اس ملک کی غالبت سریعت ہیں ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنایا تھا اور اس ملک کو بنانے میں ہزاروں خربانیاں کی تھی بس میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتوں ختم کر رہا ہوں میں آخری ایک بات کر کے اپنی گفتوں ختم کرتا ہوں جو میرے والد محترم اللہ ما شاہد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سننیوں سننیوں تم اس پاکستان میں اتنی تحرات میں ہو کہ تم اگر پشاپ کرو تو ایسیا بھی جائیں